جو کلیگز آئے ہیں وہ بنیادی طور پر روڈا جو ریور راوی پروجیکٹ ہے پرائی منسٹر کا اس کی اوپر بات کرنے کے لیے آئے ہیں اکثر اس پروجیکٹ کے بارے میں کئی ابحام پائے جاتے ہیں کئی مس انڈسٹیننگز پائے جاتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج اس کا تفصیلی آپ کے سامنے سیاہ کو سباک بھی رکھا جائے اور آپ کے سوالات کے بھی جواب دیے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا کیا یہ کوئی سوسائٹی بننے جا رہی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سوسائٹی بننے جا رہی ہے یا کیا یہ نیا شہر بننے جا رہا ہے اگر بننے جا رہا ہے تو کیوں بننے جا رہا ہے اور اگر کیوں بھی بننے جا رہا ہے تو پرائی منسٹر عمران خان نے ابھی تک اس کے بارے میں ستر میٹنگز خود کیوں لی ہیں وہ اتنے زیادہ اس کے بارے میں سیریس کیوں ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ کے اور ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ وائے یہ شہر کیوں بن رہا ہے سب سے پہلے چالیس سال سے لاہور کسی بغیر پلاننگ ترتیب کے پھیل رہا ہے اس کے بعد جو وہاں پر انوائرمنٹل ایشوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں دوزار ایک میں جائیکہ کی سٹیڈی ہوئی پہلی دفعہ جس میں یہ سوچا گیا کہ یہاں پر ٹوین سٹی بننا چاہیے ایک اور شہر بننا چاہیے لہور کو ہم نے اتنا علودہ اتنا پلیوٹ کر دیا کہ اب اسی انفرسٹرکچر کے اندر مزید لوگوں کو مزید ڈیویلپمنٹ کو سمانہ مشکل ہے اور اس کے بعد دوزار سات میں پھر ایک سٹیڈی ہوئی ریسرچ اس ٹائم کی گورنمنٹ نے کرائی انہوں نے بھی ٹوین سٹی کی بات کی پھر دوزار چودہ میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ایک سٹیڈی کروائی شہباز شریف صاحب روح روان تھے اس سٹیڈی نے بھی یہی بات کی اور شہباز شریف صاحب نے اس شہر کو بنانے کا سوچا لیکن وہ بنا اس لیے نہیں پائے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا میں خود گواہ ہوں جب پرائم منسٹر صاحب نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ ہماری اپنی گورنمنٹ میں سے کچھ لوگوں نے میں لاہور گیا تو لابی کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ دس پندرہ سال لمبا کام ہے یہ نہیں ہو سکے گا پرائم منسٹر صاحب کو منع کریں آپ بات کریں ان سے یہ فیلڈ پروجیکٹ ہے یہ پہلے مشرف صاحب بھی ٹرائے کر چکے ہیں شہباز شریف بھی کر چکے ہیں یہ ان سے نہیں ہوا آپ سے بھی نہیں ہوگا پرائم منسٹر نے اس پر کمر باندھی وائے وہ میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں کچھ آپ کے سامنے دو باتیں ذہن میں رکھئے کہ ریور راوی کے ساتھ ہم نے کیا کیا راوی وہ دریاء ہے جس کی جس کے کناروں اور جس کے اردگرد بسنے والے لوگوں کی لوگ کہانیاں ہیں ہم نے شائروں کی زبانی تاریخدانوں کی زبانی اپنی جو لوگ اپنی فوک ٹیلز ہیں ان کے زبانی ہم نے راوی کے بہت ہی رومانٹک بہت ہی ہسٹورک قصے سنے ہوئے ہیں لیکن جب اب ہم راوی دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے گندے پانی کا ایک جوہڑ ہے ہم نے پوری کوشش کی کہ لاہور اور گرد و نوا کا سارا گندہ پانی ضرور راوی میں ڈالیں آج راوی ایک گندے پانی سے اٹا ہوا چھپڑ ہے جوہڑ ہے وہ دریاء نہیں ہے آپ کی ٹیم جا کے دیکھ لے جو راوی کے اردگرد بسنے والے لوگ ان کو تو پتا ہے اس سے دو نقصان ہو رہے ہیں ایک تو راوی کے اندر کا ایکو سسٹم تباہ ہو گیا واتر ٹیبل جو لاہور کا تھا وہ ویسے بھی نیچے اگر علودہ ہو گیا اس کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے اب اگر آپ گھر میں بور کر کے موٹر سے نلکے سے پانی لیتے ہیں لاہور کا اس سے بیماریاں ہو رہی ہیں کینسر ہو رہا ہے برا حال ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو گندہ پانی ڈاؤن سٹریم جا رہا ہے وہ جہاں پر فصلوں میں استعمال ہو رہا ہے سبزیاں ہو گانے کے لیے کیمیکل والا گندہ جوہڑ کا پانی وہی کیمیکل والی سبزیاں دوبارہ لاہور اور اس کے گرد و نوا کے لوگ کھا رہے ہیں تو پہلے دریا کے ایکو سسٹم کو ہم نے تباہ کیا اس کے بعد جو اس پورے علاقے کا ایکو سسٹم جس میں انسان بھی ہیں ان کو بھی ہم نے تباہ کر رہے ہیں انسان کینسر جیسی کہ پرائم منسٹر عمران خان ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ ہمیشہ چیزوں کو انوائرمنٹ کے لینڈ سے دیکھتے ہیں وہ بہت سالوں سے یہ ہوتے لاہور میں دیکھ رہے تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ان کا پہلا فوکس تھا کہ لاہور کو کس طریقے سے کلین کریں اور اس کے وارٹ ٹیبل کو بہتر کریں اور یہ سارا انوائرمنٹ کے لیے کام کریں تو ایک نیا پلان کیا گیا ایک نیا شہر جیسا آپ کو بتایا دوزار ایک کی سٹڈی میں جائیکہ نے بھی یہی کیا تھا ایڈوائز کیا تھا اور بھی بہت ساری سٹڈیز اب اس کو نیا شہر کیوں کہتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ کیا یہ کوئی ٹاؤن بن رہا ہے کوئی سوسائٹی بن رہی ہے نہیں ایک نیا شہر بن رہا ہے کیسے اسلامباد جب شروع ہوا تھا تو یہ اسی ہزار اکڑ پہ تھا اور جس میں آپ کو پتا ہے یہ سارے آپ کے پہاڑ کے زیادہ تر حصہ تو وہ پہاڑ کے اوپر ہے نیشنل پارک وہ سارا کچھ ملا جلا کے اسی ہزار اکڑ تھا اور یہ شہر آج پہلے فیز میں جب یہ پلان ہو رہا ہے یہ ایک لاکھ دو ہزار اکڑ کے اوپر شروع ہو رہا ہے تو یہ ٹاؤن نہیں ہے یہ کوئی سوسائٹی نہیں ہے یہ ایک پورا شہر نیا شہر لاہور کے ساتھ عباد ہو رہا ہے میں روپیٹ کر دوں کہ اسلامباد اسی ہزار اکڑ پہ شروع ہوا تھا یہ ایک لاکھ دو ہزار اکڑ پہ ہوا ہے کیونکہ پروجیکٹ بڑا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ اسلامباد بھی پہلے ایف سکس ایف سیون بنے پھر بنتے گئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سیکٹرز ایسے ہی اس کا جو پہلا فیز ہے وہ سفائر بے کے نام سے بڑے ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی بیڈنگ کروائی گئی ڈیفرنٹ کمپنیز نے اس میں حصہ لیا پاکستان کی جو تیرہ بڑی کمپنیز ہیں کارپیٹ سیکٹر کے بڑے نام سفائر گروپ ہے آرف حبیب ہیں اور بڑے نام جو اس میں ہیں انہوں نے مل کے ایک کنسورشیم بنایا کیونکہ یہ بڑا پروجیکٹ تھا اور انہوں نے اکٹھے بیڈ کی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور بھی لوگوں نے بیڈ کی اس کنسورشیم نے بھی بیڈ کی اور یہ جو تیرہ لارج کارپیٹ ہاؤسز کا ایک کنسورشیم ہے انہوں نے اس بیڈ کو جیتا لیکن اس میں ایمپورٹن بات یہ ہے کہ فرسٹ بیڈر اور سیکنڈ بیڈر کے درمیان جو فرق ہے وہ آٹھ ارب روپے کا ہے یہ وہ ملی جولی بیڈز نہیں ہو رہی ہیں اب کہ میں پانچ روپے اوپر کر کے دے دوں پہلا جو وینر ہے اور جو سیکنڈ ہے ان کے درمیان میں آٹھ ارب کا فرق ہے تقریباً چالیس ارب روپے کی یہ بیڈنگ ہے اور اس بیڈ میں ایسا نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوتا آیا اس کو کہتے تھے پلاننگ پروسس کہ آپ کے پاس ایک اکڑ زمین نہیں ہے آپ ایک خواب دیکھتے ہیں تماغ میں خواب کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں خواب ہوتے ہیں لوٹنے والے لوگوں کو آپ لوٹنے والا خواب دیکھتے ہیں اور جاتے ہیں کہتے ہیں جی میں نے ہزار اکڑ کے اوپر سوسائٹی بنانی ہے آپ کے پاس ایک اکڑ نہیں ہے وہ اپروو کرواتے ہیں اور پھر لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد زمین خریدتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہے یہاں سب کچھ پروپرلی پلان کیا جا رہا ہے تاکہ کسی کا پیسہ نہ ڈوبے اس شہر میں اس کے انتیس فیزز ہوں گے ٹونٹی نائن فیزز ہوں گے یا سیکٹر کہہ لیں جو بھی آپ نے ان کو کہنا ہے ابھی پہلا فیزز کا اناؤنس ہو رہا ہے دو ہزار اکڑ کا یہ انتیس مل کے بنیں گے تقریباً ایک لاکھ دو ہزار اکڑ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں جو دوسری امپورٹن چیزیں ہیں اس کی وہ یہ ہیں کہ یہاں پر سات وارٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے تین فوراں لگ رہے ہیں چار اس کے بعد آئیں گے کیونکہ یہ ابجیکٹیو ہی انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ آیا گیا اس کا ابجیکٹیو ہی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا تھا ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ رہے ہیں تین براجز بن رہے ہیں اب یہ براجز ہم کیوں بنا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹن کام ہے ہمارے ساتھ ہمارا ایک ہمسایہ ہے جسے ہمارے ہر ریسورس کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار ہے ابھی ایسا میں مران صاحب آپ کو میپ پہ دکھائیں گے لیکن جو لوگ اس ریجن میں رہتے ہیں ان کو اس بات کا پتا ہے کہ جو دریاں ہیں وہ سرحدوں سے قید قید میں نہیں ہوتے ہوا پرندے دریاں یہ سرحدوں کی قید سے ازاد ہوتے ہیں تو جو دریاں ہے راوی وہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے پھر واپس بل کھا کے واپس انڈیا میں انٹر ہوتا ہے پھر بل کھا کے واپس پاکستان میں آتا ہے اس بات کو سمجھئے گا کہ راوی پاکستان میں انٹر ہوتا ہے پھر اس میں بل آتا ہے اور واپس وہ انڈیا میں چلا جاتا ہے اور پھر واپس پاکستان آتا ہے جہاں وہ واپس انڈیا جاتا ہے جب دو ہزار ایک میں ہماری یہ پہلی سٹیڈی ہوئی اور انڈیا کو یہ پتا چلا کہ پاکستان یہاں نئے شہر کا پلان کر رہا ہے ریور راوی کے اوپر کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوزار ایک میں تو انہوں نے فورم کام شروع کر دیا اور وہاں انہوں نے پانی کو پمپ کرنا شروع کر دیا باہر اور تین ڈیم بنائے جو بلج ان کی طرف جاتا ہے جو واپس جا رہا ہے بینڈ ہو کے وہاں سے پانی پمپ آؤٹ کر کے تین ڈیم انہوں نے بنا دیا تاکہ ادھر پانی نہ آئے اور اگر آئے تو ادھر سے گندگی کا پانی آئے تو جب پاکستان میں واپس وہ دریہ دوبارہ داخل ہوتا ہے تو اس میں سے بہت سارا پانی نکال لیا جاتا ہے ایک تو ہمیں آنے والے وقت میں جب انٹر ہوتا ہے ہمیں وہاں سے کام کرنا شروع کرنا پڑنا ہے پہلی بات اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے بھی گندہ پانی ڈال کے بھیجا جاتا ہے تاکہ اور تباہی ہو اس طرف اس کے لیے میں نے جیسے آپ کی خدمت پہ ارز کیا کہ ساتھ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے تین پہلے حصے میں لگ رہے ہیں اور تین براجز بنیں گے یہ براجز بنانے کیوں ضروری ہیں یہ براجز بنانے اس لیے ضروری ہیں کہ جو انڈیا نے ڈیمز بنا لی ہیں پیچھے اگر وہ کسی وقت بھی فلڈ کا پانی چھوڑے تو چھے ہزار کیوسک پانی ایک دم ہٹ کرے گا لہور کو اور اس کے لیے سٹڈیز ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا اس کے لیے سٹڈیز ہوئی ہوں یہ ریسرچ کی اور آپ کا لہور اور یہ سارے شہر بیہ جائیں گے اس پانی میں اس ٹائم یہ چھے لاکھ چھے لاکھ کیوسک اب اس کو بچانے کے لیے ہمیں یہاں براجز اور اپنا انتظام کرنا پڑنا اگر یہ ریور راوی ہم نہ بھی بنا رہے ہوتے یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑنی تھی کیونکہ بعد میں پوچھا جانا تھا شہریوں کی حفاظت کے لیے پاکستان نے یہ کام کیوں نہیں کیے تو اس لیے وہاں پر یہ تین براجز بہت ضروری ہیں اور جب براجز بنیں گے تو اس ٹائم تو وہ بہت سارا فلڈ ایریا ہو جاتا ہے اور وہاں پر بغیر کسی اجازت کے بغیر پوچھے ہاؤزنگ سوسائٹیز والے جا کے اونے پونے لوگوں سے زمینے خرید کے اور وہاں پر بے ہنگم سوسائٹیاں کھڑی کر رہے ہیں کل فلڈ آئے گا اور وہ لوگ سارے بے جائیں گے کراچی میں حالات آپ دیکھ چکے ہیں تو حکومت ایک ذمہ داری لیتے ہوئے پرائیم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں ایک نیا شہر ایک لاکھ دو ہزار اکڑ پہ بنا رہا ہے ایک لاکھ دو ہزار اکڑ کا مطلب ہے تقریباً کوئی آٹھ سے نو لاکھ کنال کے اوپر یہ نیا شہر بننے جا رہا ہے اور اس میں یہ براجز بننے جا رہے ہیں تاکہ ہم اسے کنٹرول کر سکیں جو بھی ہو اب اس شہر میں جہاں پہلا فیز ہے اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹن کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر جو گورنمنٹ کی لینڈ ہے اس میں میکسیم ایریا میں فورسٹیشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم لنگز پروائیڈ کریں اس نئے شہر کو بھی اور لاہور کو بھی تیرہ کلومیٹر کی سڑک پہلے مرحلے میں کنیکٹ کر رہی ہے سترہ کلومیٹر کی جو کالا خطائی جو سیالکورٹ لاہور موٹروے ہے وہاں سے وہ کنیکٹ ہو کے واپس اسی موٹروے پہ کنیکٹ ہوگی تاکہ آمدورفت بہتر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ یہاں پر تقریباً ابھی تک ہم نے ایک آفر دی تھی کہ یہاں نولج سٹی بنائیں گے یونیورسٹیز آئیں گی نیشنل اور انٹرنیشنل اور ان کو آسانی کے ساتھ زمین دی جائے گی ڈیفرڈ پیرمنٹس کے اوپر تو ابھی تک تقریباً گیارہ یونیورسٹیز نے وہاں پر کیمپس کھولنے کے لیے رابطہ کیا ہے اپنی یونیورسٹیز کھولنے کے لیے جن میں آٹھ لوکل یونیورسٹیز ہیں اور تین انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں ان میں کنگز کالیج لنڈن ہے کنگز کالیج یوکے یونیٹڈ کنگڈم کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی فیمس پریسٹیجیز یونیورسٹی ہے اس کے بعد تینجن یونیورسٹی چائنا ہے وہ اپنا کیمپس کھولنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اے سی جی اسٹریلین یہ میڈیکل ریسرچ انسیٹیوٹ ہے وہ اپنا کیمپس کھول رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آٹھ یونیورسٹیز پاکستانی ہیں کھولنا شروع کرنا چاہتے ہیں اور ہماری ان کے ساتھ باتچیت ہو چکی ہے اور کچھ کے ساتھ چل رہی ہے انشاءاللہ بہت جلدی وہاں پر یہ کام شروع ہوگا آخری بات کی طرف میں آؤں کہ اس پورے پروجیکٹ پہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگاؤں آپ نے اورنج لائن سنی آپ نے میٹرو سنی آپ نے بڑا کچھ یہاں بک کی بلو کی بڑے ڈرامے آپ نے یہاں سنے سب پہ لون انوالو ہوتا تھا اس پورے پروجیکٹ پہ کوئی لون انوالو نہیں ہے کسی سے لون لے کے یہ پروجیکٹ نہیں کیا جا رہا یہ پروجیکٹ سسٹینبلیٹی کی ایک عالی مثال ہے اور یہ پاکستان کا پہلا گرین سٹی ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا میں بار بار انوائرمنٹ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ پاکستان کے عدالتی سسٹم میں جو ایک میں یہ کہوں گا سکرم ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو انوائرمنٹ کا لبادہ اوڑ کے کیونکہ ان کے اپنے میلیفائیڈ انٹرسٹس ہیں کئیوں کی اپنی وہاں پر زمینے ہیں جہاں پر وہ آنے والے وقت میں انپلینڈ سوسائٹیز بنانا چاہتے ہیں کئی لوگ کسی کی پروکسی بن کے یہ کیس دائر کر رہے ہیں ان کے پیچھے بلڈر ہیں بہت سارے جو وہاں مال بنانا چاہتے ہیں عوام سے اور انہوں نے اپنی پروکسیز کھڑی کر دی ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ بات کرتے ہیں عدالتوں میں کہ جی یہ تو انوائرمنٹ کے خلاف ہے اور میں نے ساری بات آپ کو رکھی کہ اس کا جنمی اس کانسپٹ کی انسپشن ہی انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ بہتر کرنا ہے تو ایک تو کوئی لون نہیں ہے اس پروجیکٹ کے اوپر یہ ذہن میں رکھیے گا اور جیسے میں نے کہا پاکستان کا پہلا گرین سٹی ہے بنگلہ دیش ابھی تک 60 سکسٹی سمارٹ یا گرین سٹیز لانچ کر چکا ہے ہمارے ساتھ ہندوستان ابھی تک 300 سمارٹ یا گرین سٹیز لانچ کر چکا ہے ہمارا ریزلٹ کیا ہے ابھی تک زیرو پہلا شروع ہونے لگا ہے اور اس کے اندر دیکھئے کیا کچھ ہو رہا ہے سو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انیشیٹیو ہے جس کے پیچھے گارمنٹ کھڑی ہے پرائم منسٹر عمران خان پرسنلی کھڑے ہیں اور وجہ تین ہے راوی کو نئی زندگی دینی ہے ہم نے پانی کا جو جوہڑ ہے اس کو ٹریٹ کر کے پلانٹ لگا کے براجز بنا کے جو انڈیا نے اس پہ پانی کھینچا ہے اس پانی کو ہم نے درست کرنا ہے اور اس کے ساتھ کلین ٹریٹڈ وارٹر آگے بیجنا ہے اور تیسرا جو ہمارا اس کے اوپر اوبجیکٹیو ہے نیا شہر بنے گا ایک لاکھ دو ہزار اکڑ کا جس میں یونیورسٹیز ہوں گی انٹرنیشنل ہاسپٹلز ہوں گے کیونکہ ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے ہمارا کوئی شہر ویسا نہیں ہے پترا جایا اگر کولیل ہمپور میں بن سکتا ہے کولیل ہمپور کے ساتھ اگر آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ ہر بڑے شہر کے ساتھ چھوٹے شہر بنائے جاتے ہیں ہمارے تو پنجاب کا صوبے کا جو دارالحکومت ہے وہ لاہور ہے نا امریکہ میں چھوٹے شہر کو دارالحکومت بنایا جاتا ہے جانبوچ کے تاکہ وہ بھی develop ہو چھوٹے چھوٹے شہر انجسٹیٹس کے دارالحکومت ہے تاکہ نئے شہر آباد ہوں وہاں بھی سیولائزیشن آئے تو آخری بات میں جو ختم کروں گا کہ جو تیرا کمپنیز کا کنسورشیم ہے جس نے یہ پہلی بٹ جیتی ہے ان کے ساتھ اگلے ہفتے فارمل ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے یہ کنسورشیم جو ہے یہ ریٹ جو ریال سٹیٹ انویسمنٹ ٹرسٹ جو دنیا میں سب سے مصدقہ طریقہ ہے ایک طریقہ تو لٹمار کا ہے نا کہ آپ ایک پلاننگ چیز لے جائے اس کے اوپر زمین خریدے بغیر لوگوں کو بیچیں اس کے بعد لوگوں کے پیسوں سے اور زمین خریدیں قبضے کریں آپ کو پلاننگ ادھر دیں اس کے بعد ملے آپ کو کہیں اور یا ملے ہی نہ پانچ پانچ سال ایک وہ طریقہ تھا اور ایک پوری دنیا میں امریکہ میں یوکے میں ہر جگہ ایک ریال سٹیٹ انویسمنٹ ٹرسٹ بنتے ہیں جس کے اندر ایک اس کی منیجمنٹ سائیڈ ہوتی ہے اور ایک اس کے ریسورس سائیڈ ہوتے ہیں یہ ریال سٹیٹ انویسمنٹ ٹرسٹ اس کی آڈٹنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل جو آڈٹرز ہوتے ہیں یہ ایسی سی پی کے اوکر ریجسٹرڈ ہے یہ ایک جواب دے بینک کی طرح کا ادارہ بن جاتا ہے جس کے اندر ریسورسز پول کیے جاتے ہیں پھر اس سے یہ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے شہروں کی اور یہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ترقی آفتہ ملکوں میں ہو رہا تھا ہمارے ہاں نہیں تھا ایک ہمارے ہاں آیا تھا پہلے وہ رینٹڈ پراپٹیز کو خرید کے ریٹ مینج کر رہا تھا جو بہت سکسیسفل چل رہا وہ بھی بڑا اچھا انیشیٹیو تھا یہ پہلا ریٹ کا انیشیٹیو ہے پاکستان میں ہم پہلی دفعہ موڈن دنیا میں شامل ہو رہے ہیں جہاں ایک زمین خرید کے اس کو ڈیویلپ کر کے آگے لے کے جایا جائے گا تو یہ جو تیرہ کمپنیز کا ہے اس میں عام آدمی کو بھی حصہ ملے گا کیونکہ یہ سٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہوگا یہ فراڈ نہیں ہوگا یہ سٹاک ایکسچینج پہ لسٹ ہوگا تاکہ اگر آپ کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پروجیکٹ میں ریور رابی کا جو سفائر بے اس میں انویسٹ کریں اور آپ بھی پیسے کمائیں تو عام آدمی کو بھی اس کا حصہ دار بنایا جائے گا اب میں ریکویسٹ کروں گا جو وائس شیئرمن ہے الڈیے کے وہ آپ سے شیئر کریں کہ لاہور کو لارجر انوائرمنٹل ایشیوز تھے کیا اور یہ شہر کیوں آئے اور اس کے بعد عمران امین جو روئے رواں ہیں روڈا کے وہ آپ سے شیئر کریں گے جو روڈا کی کوئی اور ایسی امپورٹن چیزیں ہیں یہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے عمران صاحب بسم اللہ الرحمن رہی جیسے کہ گلد صاحب نے بھی بتایا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو سیلین فیچرز ملک کو اس ایم امران جی وائز شیرمن انڈیو جیسے کہ گلد صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے اس پروجیکٹ کی یا اس شہر کی ضرورت کس میں سے بن رہی ہے لاہور شہر ایک بے ہنگم طریقے سے پھیلے آج تک دوہزار چار میں لاہور شہر کا ایک ماسٹر پلان بنا ماسٹر پلان کو اس کی ایکسپائری سے پہلے ٹچ نہیں کرنا ہوتا انلیس کوئی بہت ہی ایکسٹریملی امپورٹن وجوات بن جائے لاہور شہر کے ماسٹر پلان کو چار مرتبہ تبدیل کیا گیا دوہزار تیرہ دوہزار چودہ دوہزار پندرہ اور پھر دوہزار سولہ میں جو پلاننگز تھی جس کی بیسس پہ شہر بنایا گیا تھا وہ سب تباہ و برباد کر دی گئی پاکستان میں اس وقت ایک کروڑ گھر کی شوٹیج ہے ہر سال ہمارے الگ بک بیالیس لاک بچے ویدہ ہو رہے ہیں ہمارے کو سات لاک گھر ہر سال چاہیے اس گروت کی نیٹ کی وجہ سے گروت تو چلتی رہے گی گھر تو بنتے رہیں گے الیگل سوسائٹیاں بنتی رہیں گی اور سارا کام آپ کا خرابی کی طرح جا رہا ہے اس وقت اس کو بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں اورگنائز طریقے سے ایک شہر کی عبادی ضروری ہے دریاہ راوی پہ جو ساری ہم بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے شاہباز گل صاحب نے بھی اس بات پر ٹچ کی ہے انڈیا سے آپ کے پاس جب پانی آتا ہے تو آپ کے پاکستان میں تین سو چالیس کلومیٹر پر یہ دریاہ چلتا ہے یہ وہ پانی ہے جو اس تین سو چالیس کلومیٹر تک لیفٹ رائٹ کی زمینوں پر اور شہروں کو اپنے پانی کی سطح سے وہاں پہ ان کی جو آپ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کی ذریعی زرگمیں ہیں ان کو فائدہ پہنچاتا ہے اب آپ کے آنے والے وقتوں میں یہاں پہ پانی آنا نہیں ہے جب دو ہزار ایک میں انڈیا نے تین ڈیم بنایا اس سے پہلے اس میں لگ بگ پونے آٹھ ہزار ارب لیٹر پانی آتا تھا جب وہ ڈیم بن گیا تو اٹھارہ سو ارب لیٹر پانی آتا ہے اس وقت وہاں پہ انڈیا شاپور کنڈی ڈیم بنا رہا ہے اور ڈیکلیئر کر کے بنا رہا ہے کہ یہ ہمارا نیشنل پروجیکٹ ہے ہم نے پانی جانے سے روکنا ہے پاکستان سے جب یہ بن گیا تو یہ پانی بھی نہیں آئے گا تو جو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دریا نہیں یہ گندہ تلاب بن چکا ہے جہاں پہ مشلیاں بھی زندہ نہیں رہ سکتی آگے آنے والے وقتوں میں یہ بھی نہیں رہنا یہ بچا گوچا پانی بھی وہاں نظر نہیں آنا اس کو بچانے کے لیے ہماری نیڈ کیا ہے اگر آپ یہ پلیس ایک منٹ کے لیے سامنے ہم نے چھوٹا سا آپ کے پچھل لگائیے آپ کو سب سمجھانے کے لیے یہ دریا میں پانی آ رہا ہے آپ کا یہ بینے والا دریا یہ جگہ ہے اگر خدا نے خستا انڈیا نے آج پانی چھوڑ دیا پیچھے سے تو آپ کے اس کے ارد جو بے ہنگم گروت کی ویعہ سے illegal society'ا بنی نہیں ہے وہ illegal اس لیے گورنمنٹ اجازت نہیں دی رہی کیونکہ وہاں پہ انسان کی جان کا خطر ہے تو یہ جو ہرہ ارہی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ دو لاکھ کیوسک کا سلاب آیا تو یہ سارا علاقہ زیرہ آب آ جائے گا ایک لکھ اور کیجئے گا اگر ان نے ساڑھے تیم لاکھ کیوسک کے ساتھ سے پانی چھوڑا تو یہ سارا علاقہ زیرہ آب آ جائے گا آگے چلیے اگر ان نے آپ کے پاس پانچ لاکھ کیوسک کا پانی چھوڑ دیا تو یہ سارا علاقہ زیرہ آب آ جائے گا کیونکہ انڈیا کے پیچھے جو ڈیم بنے میں ان کی capacity یہ سارے سات لاکھ کیوسک جب پہاڑوں زدہ پانی یہاں تک پہنچتا ہے تو یہاں پہ وہ تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ کیوسک کا سلاب آ سکتا ہے اس کو سوچتے ہوئے کہ ہم نے اپنے پانی کی بچت بھی کرنی ہے اور جو سلاب کی صورت میں اگر خدا نہ خاصتہ کل کو وہ پانی چھوڑ دیں تو اسی پانی کا ہم فائدہ بھی لے لے زکیرے کا ہم اس ریور کی چینلائزیشن کی بات کر رہے ہیں جس سے اس کے اردگید ریٹیننگ والز بنائی جائے گی آگے براج بنائی جائے گا اور اسی پانی کو اے لیک کی صورت میں پروٹیکٹ کیا جائے گا نیکسٹ آگے چلیں جب آپ کا چینلائزیشن ہو جائے گی تو یہی دریا آپ کا اس طرح کی ایک شکل اکتیار کرے گا اور صاف ستے طریقے جائے گا اور اردگرد سلاب کا خطرہ ختم ہو جائے گا اب جو اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات سمجھنے والی ہے لاہور شہر کے پانی کی کنزمشن پانی کو سٹور کریں گے تو دھائی بلین لیٹر کا میں پھر ریپیٹ کروں دھائی ارد لیٹر کا پانی ریچارج ہوگا سبید بے ساتھ ساتھ تو آپ اپنی پانی کی ستا بھی بڑھائیں گے اور اپنے شہر اور آنے والے فیوچر کی پانی کی نیڈ کو بھی پوڑا کریں گے ایک سکنڈ آگے جائے گا اب یہ آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دو ہزار میں یہاں پہ ایک سگیا کی طرف ہے میریہ دیکھیں کہ سگیا کے پاس بند بنایا گیا جب ایک بند بنایا گیا جیسے کہ میں آپ کو ریٹیننگ وال بنانے کی بات کر رہا ہوں دریا کے ارد گرد جب بند بنایا گیا تو اس کے پیچھے کی جگہ بے کل آپ کا ہڑی بڑی نظر آ رہی ہے جیسے ہی بند بنا اور بند کی وجہ سے اس علاقے میں سہلاب کا خطرہ کچھ ٹلا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے ارد گرد اللیگل کنسٹرکشن انتظار ہوگی یہ دوہزار ویس کی پچھے جہاں پہ بد بنتا ہے اور سہلاب کا خطرہ ٹلتا ہے وہاں لوگ اللیگل کنسٹرکشن یا ڈیویلپمنٹ کرنے چلے جاتے ہیں ہمارے لیے یہ لیک بنانی اس ملک کے لیے ضروری ہے جو لاہور شہر میں آپ انٹرونشن کر رہے ہیں یہ براج اس لیے براج پانی چلاتا ہے پانی کو رکتا نہیں ہے تو ہم نے تین سو چالیس کلومیٹر پاکستان کے اندر دریہ کی جگہ اور اس کے ایردگرد کی جگہ کو پروٹیکٹ کرنے جب آپ یہاں پہ یہ بنا دیتے ہیں تو ایردگرد آٹومیٹکلی لوگ اللیگل ڈیویلپمنٹ میں جائیں گے اور اس وقت بھی وہاں پہ اللیگل ڈیویلپمنٹ ہوئی ہوئی ہیں بہت سے ہوئی ہیں اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ایک اورگنائز طریقے سے ایک لیگل سٹلمنٹ کا شہر بنا دیا جائے جیسے کہ گلد صاحب نے بتایا اسلاب آباد اسی ہزار اکڑ پہ تھا یہ ایک لاکھ دو ہزار اکڑ پہ پلان کیا جا رہا ہے اور اسی حوالے سے جو یہ پورا شہر بنایا جائے گا اس شہر کے اندر ہر وہ سہولیات دی جائے جو دنیا کے فیوچر کو نظر رکھتے ہوئے ہوں انیس سو ستر میں انڈیا میں تھیمز ریور کے ایدگید یہ کیا تھا سوگی لندن میں انہیں تھیمز ریور کے ایدگید یہ کیا تھا جب آپ کے لندن میں تھیمز ریور کے ایدگید کیا تو آج لندن ایک ارگنائز چینل دیکھتا ہے ان کا دریہ آپ کو دریہ ہی لگتا ہے لیک لگتی ہے مقصد کیا ہے آپ نے پانی سیکیور کیا تو شہر کا پانی جو آج لاہر شہر کا پانی ہے اس کو بھی ٹریٹ کر کے اس میں دالا جائے گا آنے والا جو شہر بننے جا رہا ہے پورا اس کا پانی بھی ٹریٹ کر کے اس میں دالا جائے گا دریہ کو واپس زندہ کیا جائے گا دریہ کی ایکوہ لائف کو زندہ کیا جائے گا دریہ کو بحال کیا جائے گا اور دریہ کنارے جو شہر بسانے کی باتیں ہمیشہ سے کی گئی ہیں ہسٹوریکلی کی گئی ہیں پہلی بار پاکستان کا پہلا جو ڈی سی بنا تھا لاغور کا اس ایرئے کا اس نے بھی یہی بات کی تھی کوئی نیا خواب نہیں ہے اور جتنی حکومتیں ابھی تک گزر چکی ہیں پنجاب میں سب نے اس کی بات کی گئی تو اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے یہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے ایگزیکیوشن کرنے کی یا پروجیکٹ چلانے کی طاقت شاید پرانوں میں نہیں تھی وہ عمران خان صاحب میں ہے وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں جتنی میٹنگیں وہ اس پہ آج تک کر چکے ہیں ستر سے اوپر میٹنگیں لے چکے ہیں اس پر بیٹ کے ہو فوکس کر کے چلا رہے ہیں اس لیے نہیں کیونکہ یہ شہر ان کے لیے کوئی ضروری ہے اس لیے کیونکہ یہ شہر پاکستان کے لیے ضروری ہے تو انشاءاللہ جس طرف اب یہ جا رہا ہے جس طریقے سے یہ چل رہا ہے اسی شہر کے فائدوں سے آپ کو لاہور اور انشاءاللہ اس کی ساؤت کی طرف جاتا ہوا پورا پاکستان فائدے میں نظر آئے گا میں چاہوں گا باقی باتیں عمران عمین صاحب کوئی اس پہیں اگر یہ سوال لے نہیں کوئی چیز رہتی تورا وہ ویڈیو چلا دیں میں قوک اس پہ تو کافی باتیں ہو بہی ہیں شہر کے بارے میں بتایا آپ کو پروجیٹ کے بارے میں بتایا جو سٹی پلان کی ہے کر رہے ہیں ہم اس کا صرف میں ایک ایسپیکٹ بتا دوں ٹیکنیکل ماسٹر پلان جب بنایا جاتا ہے یا وہ ایئرز پہ بنایا جاتا ہے بیس یا پچیس سال کے لیے یا ایک پوپولیشن فیکٹر کو رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے لاہور میں جب کیا گیا ماسٹر پلان پہلے تو وہ دونوں چیزیں ایکسپائر کر گئی جس پوپولیشن کے لیے بنایا گیا تھا وہ بھی گزر گیا وہ بھی اوپر ہو گئی انہینس ہو گئی اور جتنے ایئرز کے لیے کیا گیا تھا وہ بھی انہینس ہو گیا اس کے بعد یہ ضروری تھا انٹرنیشنل ہم جب بھی ڈیویلپنٹس دیکھتے ہیں تو وہ نئے ایرپن سینٹرز بناتے ہیں بکوز ایک شہر کو اتنا ایکسپینڈ کرنا وہ کسی بھی ایتھارٹی کیلئے یا ایڈمنسٹریٹیو ہو یا وہ ویس منجمنٹ کی ہو ان کو اس کو کنٹرول اور اس کو افیکٹیو لی رن کرنا پوسیبل نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ ابن سینٹرز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں ڈیفرنٹ شہروں کے درمیان جس میں لینڈ یوز پلان مارک کر دیا جاتا ہے جس طرح آپ کو ڈاٹ صاحب اور عمران صاحب بتا رہے تھے یہ ایک پلانڈ سٹی پہلا گرین سٹی ہوگا جو ہم پاکستان میں بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور اس سے ہماری فلڈ میٹیگیشن ہماری انوائرمنٹل ایسپیکٹس ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس جس قولیٹی کے ہم ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ابھی لگا رہے ہیں یہ پاکستان میں سب سے پہلی بار لگائے جا رہے ہیں ایم بی بی آر یا کیس ٹیکنالوجی اس سے پہلے مونسپالیٹی لیول پر کبھی یوز نہیں ہوئی اس سے جو قولیٹی آف وارٹر لیک میں آئے گا وہی آپ کو فریش ایک لیک کا تاثر دے گا اس کے ساتھ جو تین بی راجز پلان کیے گئے ہیں اس میں جو تین کنزرویشن سٹرٹیجی رکھی گئی ہے وہ بھی لاہور اور نئی سٹی کے لیے کہ یہ دونوں پانی کے ان کے جو مسئلیں ان کو حل کر سکے ایک لاکھ دو ہزار ایکڑ پہ جو ہم نے ڈیفرنٹ کامپرنٹس دی ہیں اس میں ہمارا نالج سٹی گورنمنٹ سٹی ایگری فارمز اور ایسے ہم نے کافی ریزڈنشل اور کمیرشل کامپرنٹس رکھے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ یہ انلیگل جو پلانڈ سٹیٹیز ہیں پلانڈ سٹلمنٹس ہیں اس کو روکے گا اور ادھر ہی اس کو جا کے ایڈجسٹ کروائے گا ابھی کر کوئی کوئی کوئیسٹنز ہو تو آپ بتا دیں ادھر ایک ویڈیو آپ کو دکھا دیں ایک ایسا شہر نمو اور جدت ہو جس کی مساز بناوت ہو جس کی بہت ہی خاص وہ شہرانی ہر تجان کو راکس دیکھنا جسے ہو ہر سیدانی راکس دانیم اسے ہم تمانائیں یا پھر رہنے کی بار وہ شہر کو ہر ترقی کا راکس یقین اور ارادہ ہے یہ پھر سے جیے گا سیرانی کرے گا گھر جنگل پڑے گے ہر گھر ہی کرے گا آنے ہی اسی کے لیے پشانی کرے گا رامی کنائی اب ایسا شہر بنے گا جو مصطفل کا رحمت لے گا دنیا کی دلچسپی کا مہور بنے گا ترقی کی رفتان پڑے گی نیا پاکستان پھولے پھلے گا دوسری بغیر آواز کے وہ پلے کر دیجئے گا اس میں ایسے گرافکس ہیں جو سارے لوگ دیکھ لے گا آدم نمگامی صاحب کرنا ہم نے ان سے جی 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 �ریف صاحب ترقی سارے دنیا ہے جو سارے شہر ہے ملکل جس میں اسٹمبول آہ باستوار شہر ہے آہ باستوار شہر ہے باستوار شہر ہے بالکل جس میں اسٹمبول اس پر دوائیڈ کرتا ہے اسی طرح کر میں اکتے دکھائی دے رہا ہے آہ اچھا مجھے ہوگا ہے موقت ہو کہ ایس ایس کو کمپیٹ کر لیں اسے ہٹی پر آپ سے کشیل ہے کہ پرائمیسٹر جوہے آج کومنگ سامٹی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے نیشنل سمیلی میں اس میں پرائمیسٹر شریک نہیں ہے اس کی قیادت کا موجود ہے تمام آئی پارٹی مانی پارٹیس کے لیڈرز ہیں وہ موجود نہیں ہے پرائمیسٹر کی انداز جانے کی دیزن کیا ہے اچھا آپ کیونکہ میرے بھائی ہیں روز ہم اکٹھے کام کرتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اکثر ہمیں میڈیا کہتا ہے کہ ڈیویلپمنٹ کی بات آپ کم شیئر کرتے ہیں پولیٹکس کی بات زیادہ کرتے ہیں تو انہیں میں آئی میں نے اس لیے آپ کو بھائی کا پہلے تو ڈیویلپمنٹ کی بات کو یا تو ایڈ دینے پڑتے ہیں چینل پہ پھر چلتی ہے بات کر کے نہیں چلتی اب یہ ہے سرکاری منصوبہ اس میں اس طرح سے ایڈ دیئے نہیں جا سکتے بار بار پریس کانفرنس اللہ کہ میں نے وہاں نہ کوئی پلوٹ خریدا ہے نہ خریدنا ہے تو یہ پبلک کی ویل فیر کے لیے تو اس میں میں بدست بدست احترام آپ کو کہوں گا کہ صرف روڈا کے اوپر سوال کریں آپ کا جو سوال ہے میں نکل کے آپ کو سوٹ دے دوں گا اس کے اوپر فون کے اوپر آپ وہ چلا لیجئے گا اس پریس کانفرنس کو ہم روڈا پہ کوئی نیگٹیو سوال ہے پوزیٹیو سوال ہے دونوں ہم روڈا پہ کریں جی امر جی امر جی امر جی امر جی آپ نے سمیراندائی جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ نائنٹین فوری سیمن میں غالبا دیسی تھے جنہوں نے اس کا چار سو چودہ کلومیٹر کی ایکسٹینشن کا منصوبہ دیا تھا صرف اس کے بعد آپ نے جس طرح بتایا کافی لوگ آئے اور یہ منصوبہ چلتا رہا اور اب یہ سیٹویشن پر آ گیا صرف دو چیزیں ہیں ایک تو آپ لاہور میں ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ صرف تقریباً آلماست 3500-4000 کیوسک جو سیبریج ہے وہ اسی راگیرک میں آکے گرتی ہے ابھی آپ جس پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کیا وہ جو سیبریج ہے لاہور کی اور جو نیا شہر بنے گا تو کیا وہ مینٹین ہو جائے گا کیونکہ یہ پہلا کسی بھی شہر کی بنیاد ہوتی ہے ایک تو یہ چیز دوسرا سے اس پروجیکٹ پر جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ وال بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ آئیڈیالائز کر رہے ہیں آپ اسے کیونکہ وہ یا تو ایک اس کی ایکسٹینشن کتنے کلومیٹر اور کتنی اس کی ویٹھ ہوگی وہ ویلیو وہ ونریبل نہیں بن رہی ہے ایک اس پر سر کلیر کر دیں اور تیسرا یہ کہ پرائیم سٹر نے کہا تھا رب سب آپ اس پر جواب دے بھی جیگا پرائیم سٹر نے یہ بولا تھا کہ یہ تقریباً آلموسٹ 30 بلین ڈالر آلموسٹ 5 ٹریلین کے سر یہ سارے کا سارا ہے وہ جو ٹرائیوٹ اس پر سرمایہ کاری ہوگی یا گورنمنٹ بھی اس میں یا کسی ہم اس پر کوئی کرزہ لیں گے کوئی لون لیں گے اس کو کس طرح سے آگے لے کر چلیں بسم اللہ اکمانے میں بہتشا آپ کا سوال ہے اس سوال کے پہلا سوال آپ نے کیا کہ سیوریچ کا جو پانی ہے جو گندہ پانی جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت دریہ عراوی میں جا رہا ہے اور اگر آپ آ جائے کے دیکھیں گے تو دریہ عراوی اس وقت ایک بدبودہ تلاب بنا گا اس کو بچانے کے لیے ہی یہ منصوبہ کیا جا رہا ہے اس کی ساری سٹڈیز کے اندر یہ معنی میں رکھا گیا ہے کہ کتنا گندہ پانی اس وقت گرایا جا رہا ہے اس میں جب یہ بنا دیا جائے گا میں فگر کریک کروں ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار کیوسک گندہ پانی نہیں گرایا جاتا اس کے اندر اس میں اس وقت لگ بگ چھے سے سات سو کیوسک گرایا جاتا ہے گندہ پانی جس کو سیف کرنے کے لیے جب یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ جائیں گے تو انیشیلی آٹھ سو چھتیس کیوسک کی ان کی کپیسٹی ہوگی پانی ساف کرنے کی اور یہ ان پلانٹس کی ہی کپیسٹی ہے کہ ایکسپینڈ کر کے آپ اس کو سترہ سو کیوسک تک لے کے جا سکتے ہیں تو بیسکلی اگزسٹنگ لہور اور پھیلنے والا راوی شہر کا ملا کے یہ گرد اور اس کی اسفائی کا کام یہ پروجیک کرے گا اگلا سوال آپ کا تھا ریٹیننگ والز کے حوالے کے کہ یہ شاید ایک کوئی آئیڈیالسٹک کونسپٹ ہے ریل نہیں ہے اس پر میں کریکشن کر دوں یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہی کام یہ آپ کے ہمسائے ملک انڈیا نے گجرات میں بھی کیا ہے احمد آباد کے اندر یہی کام آپ کا انیس سو ستر میں لنڈن میں بھی ہوا ہے یہ کام آپ کا جرمنی میں بھی ہوا ہے یہ آپ کا یو ایس میں بھی ہوا ہے دنیا کا ہر ملک یہ کام کر رہے ہیں اپنے پانی اور ریور کو چنلائز کر کے سیونگ کرنے کے لیے جو آپ کا تیسرا سوال ہے آپ جواب دینا چاہیں گے کوئی میں دے دیں کون سوال اکتر تھرڈ ہوں تھرڈ سوال ان کا تھا کہ اس کے اندر جو پیسہ لایا جا رہا ہے ہاں وہ ہے انکتر پرائیویٹ سیکٹر کے حالے سے جی جو ہم نے امارل بنایا ہے سسٹینیبل اتھارٹی کا اس میں جو پروسیڈ ہیں وہ ادھر سے ہی لی جا رہی ہیں جو ہم ادھر ڈیولپ کر رہے ہیں جس طرح بھی ہم نے پہلا جو دو ہزار اکڑ کا تھا وہ ہم نے اسے فائر بی جو اس طرح بٹ کی تھی اور اس کے اوپر ہمارے پاس یہ نیشنل کوپریٹ کنسوشیم آیا تھا اور انہوں نے جو اس میں بٹ کیا اور وہاں سے پروسیڈ آ رہی ہیں یہ جو پروسیڈ ہیں وہ ساری ڈیریکٹ ہم لگا رہے ہیں اپنی ریور چینلیزیشن اور ویس ووٹر کی ٹریٹمنٹ پلانٹس پہ ہماری فیزیبلیٹی کے مطابق اگر پہلا فیز جو کہ تقریباً 44,000 اکڑ کا ہے یہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کی پروسیڈ سے ہمارے پاس پوری ریور چینلیزیشن جس میں آپ کے ریٹیننگ والز تین براجز اور ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹس یہ سارے اس سے کمپلیٹ ہو جائے گے باقی جو ہے وہ سارا لینڈ یوز میں ہم لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ جو نومل عبادیہ ہیں جہاں پہ انیورسٹیز بن رہی ہیں ان کی پھر مینٹیننس جو ہے وہ ایتھارٹی کی ذمہ داری ہو جائے گی ہر جو موڈل ہم نے لیا ہے وہ سارا ہم نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ اس میں او این ایم کا بڑا خاص خیال رکھا ہے کہ ہم جو بھی ڈیویلپنٹ یہاں کرے اس کو بیکاوز ہم نیا پلان کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ فلیکسیبیلٹی ہے کہ ہم نے موڈل ہی اس طرح بنایا کہ جس کی ہم مینٹیننس خود اس موڈل میں ہم نے انسرٹیڈ کی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی ایڈیشنل ہمیں فنڈز نہیں چاہیے ہوتے گورنمنٹ سے وہ ہم انشاءاللہ اس کو اسی طرح پروسیڈ کر رہے ہیں جیسے ہمیں پہلے انیشل فانڈنگ صرف فائف بلین کی ہوئی تھی پنجاب گورنمنٹ سے وہ بھی لون کی صورت میں جو ہم واپس کریں گے اور اس کے اوپر پہلے زون سے ہم نے فورٹی بلین آہ ایتھارٹی نے اس پہ پروسیڈز بنائے ہیں جو اس کو ابھی ہمیں ایکسس روڈز ریور چینلیزیشن اور باقی ایکٹیوٹیز میں شامل کریں گے تو یہ کمپلیٹلی انوائرمنٹل اس ورے فائننشل سسٹینیبل ایتھارٹی کا ہم موڈل اس میں رو کروا ہے ریزوان گلزری صاحب ایکسپریس سے سر میرا سوال یہ ہے کہ بلا شبہ ایک بڑا امیشیس ایک بوجہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ پرامنسٹر خود اس کو بہت سیریز میں دیں سیونٹی میٹنگ جیسے آپ نے روالا دیا ہے یہ پڑا اہاں فہم کے ایک سوال ہے یہ سیونٹی میٹنگ ہو چکی ہیں ابھی گراؤنڈ پہ کتنا کام ہوا ہے آپ کا ٹارویٹ گیا ہے کب تک یہ مکمل ہوگا کتنے پرشن کام مکمل ہو چکے ہیں اسے تمہیں در سے پاور پوائنٹ پریزیمٹیشن تکی میں لگتے ہیں اس حوالے سے صرف رکھتے صرف گا دیتا ہے کہ لوگوں کو بدہ چلے کتنا کام ہو چکے ہیں اور کتنے عرصے میں یہ مکمل ہو چکے ہیں جب فیزیبلیٹی ہوئی تھی 2015 میں اس کے بعد اس گفرمنٹ نے جب شروع کی جب آپ نے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ڈیٹیل ڈیزائن فیز میں پہلے لے جانا جاتا ہے تو ڈیٹیل فیز میں ہم لے گئے ہیں اس کے سرویز بھی سارے کمپیٹ کر گئے ہیں اس کے جو کانٹریکٹ سے وہ ہم نے کمپیٹ کروا دی ہیں ایف ڈیبلیو کے ساتھ ایس ویل ایس یہ جو کنسوشیم میں صفحہ ہے انشاءاللہ بائی آگست اور سپٹیمبر اس کو آپ فیزیکلی وہاں پہ کام دیکھ رہے ہوں گے جو ہاں پہ چلیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو انیشل ہے تقریبا فائف تاؤزن ٹو سکس تاؤزن ایکڑ پی ہے ساری ڈیبلیوپنٹ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کروا رہے ہیں تو اس پہ کوئی ہم نے بہت ہی کم یہ تقریبا آگست میں لاسٹ یئر ایتھارٹی بنی ہے اس جانوری سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے سو بدن ون ایئر ہم نے یہ ٹارگٹ اچیف کیا ہے جس کو ہم ہی اور گراؤنڈ لے گئے اور انشاءاللہ ان کی دعوت پر ان کی دعوت پھر یہ وحکل بھی ہمیں کو اچھی ارینج کر کے دیں گے تو ان کی دعوت پر ہم روڈا کا جب یہ کام گراؤنڈ پر بریک کر لیں گے تو پھر یہ صافی دوستے طرح اسلامبہ سے آپ ہمیں گوست بھی کریں گے ایک سیکنڈ یہ بس ایک سوال لے لیں پھر آپ کی طرف میرا سوال سوال یہ ہے کہ یہ ایک اچھا کنسپٹ ہے لیکن لاہور کا جو پرانا شہر بنا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا اشیو مکمانی ہے سیوریج کا ہے قبضے کا ہے اور پھر پلانیگ نہیں ہے اب آپ جو نیا شہر وہاں پہ آباد کرنے جا رہے ہیں اس میں نو پر سے زائد لاہور کی اب آدیس سوال ہے بلکہ نہیں بہت پنجاب جو بارہ کروڑ پنجاب کی ساڑھے بارہ کچھ بہتا چکزتا کھا ہم تو سی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں مقامی جو لوگوں میں شفٹ ہوں گے ایک بڑا پروجیکٹ بڑھنے جا رہے ہیں معاون خصوصی شہباز گل ریور راوی سفائر بے کے حوالے سے نیوز کانفرنس کر رہے تھے